برحل انشاءاللہ مزا آنے والا ہے یہاں سے ڈرائگن ہم سٹارٹ کریں گے ٹھیک ہے ڈرائگن کا فیسس سکوپ سے ہوگا اور باقی یہاں سے آتا آتا پیچھے تیل تک جائے گا ٹھیک ہے یہ چیک کریں اگر آپ نے ڈرائگن آئیٹ کی طرح بائیک ریپ کرانا ہے تو یہ کم سے کم چاہیں اپنے پاس آپ کے گرافکس ہوں وہ بھی بانجیں گے کوئی ایسیو نہیں ہے دیفرنٹ کلرز ہیں ہمارے پاس اس میں ریپ میں جو بھائی بتائے گا اس کا کیا مطلب اس کو ہم آئیے طرف سے ایک نمبر پریٹ گفت ملی جائے گی نمبر پریٹ گفت ہے اسلام علیکم جو بھائیو کیا ہا چاہتا ہے سب بھائیوں کا ٹھیک ٹھاک اور مزے میں سب بھائی سیز ایسے ہیں کہ آج دن ہے جی ریپ گیمز کا کیونکہ آپ کو بتاہتا ہے کہ ریپ یہ ہے وہ ریک ہے انشاءاللہ ریپ کرنا ہے اور آج جمعہ کا دن ہے صبح کے دس ہو رہے ہیں ہماری کوشش ہے کہ جائیں اور ریپ جو ہے وہ کروا لیں جمعہ سے پہلے پہلے لیکن ریپ جو ہے وہ بہت ہیوی قسم کا اس بار رہا ہے اس بار ریپ امپورٹ کروایا ہے تاوش پائنسٹیگر پرینٹ والے جو ہیں انہوں نے امپورٹ کروایا ہے ٹیک ریپ آپ کو پتا ہوگا ٹیک ریپ کا اگر نہیں پتا تو میں وہاں پہ جا کے آپ کو ڈیٹیلز بتا دوں گا تھیم کون سی ہے جو ریپ ہم نے کرنا ہے ڈرگ نائٹ پہ وہ بھی آپ کو بتائیں کہ کون سا ریپ ہم نے ڈرگ نائٹ پہ کرنا ہے انشاءاللہ مزا آنے والا ہے ابھی نگلتے ہیں لیٹ ہو گئے کافی زیادہ تقریباً دس بجے کا ٹائم تھا اور ابھی یارہ ہو جائے نگلتے ہیں انشاءاللہ باقی ڈیٹیلز آپ کو وہاں پہ چل کے بتاتے ہیں اگر آپ کو اس ریپ کے بات کرنا تو یہ اس کا اپنا مزہ ہے یہ جو اسلی ریپ کے بات کرنا ہے اس کا اپنا مزہ ہے اس میں بہت پیارا لگتا تھا لیکن ریپ کا تو آپ کو تعایر مدید ہے وہ آنکمپلیٹ ہے اب انشاءاللہ باقی باقی ٹیٹی ہے آپ باہرین میررز اس کے رہے ہیں ایک باہرین میررز میں دیکھتا ہوں اچھا مین بات کو کل شو ہے کل شو ہے اس پہ جانے ہیں اس کی وجہ سے میں نے ابھی ریپ کروانے ہوں ریویل میں بلوگ یا انسٹا پر سٹوری نہیں لگوں گا ریویل میں شو پر اجازہ کروں گا کہ ریپ کون سے ٹھیک ہے برحال انشاءاللہ مزا آنے والا ہے سبسکراب بھی کیا اور چینل کو سبسکراب کر لیں انسٹا پر فولو مار لے کیونکہ انسٹا پر ساری میں ڈیٹیلز اگرہ ڈالتا رہوں گا معاملات زنگی اس طرح کے ہیں آگے ہیں ادھر سٹکر پلائنٹ پر ٹھیک ہے ریپ وغیرہ کروانے کے لئے آپ لوگ نے رولا ڈالا ہوتا ہے بھائی یہ بیک کیریل اتارو بیک کیریل اتارو وہ اتار رہے ہیں کیونکہ ویسے مجھے وہ اتنا بڑا نہیں لگ رہا تھا کیونکہ اس کا بیک کیریل بڑا مزگا ہے اس کا بیک کیریل بڑا مزگا ہے آپ لوگوں کو پتا نہیں ہے دیکھیں نہیں دیکھتے ہیں اگر تو اس طرح ٹھیک لگا ٹھیک ہے کیونکہ بیسے اتنا لمح کام نہیں واپس اس کو پیک کر دیں گے ایسن صاحب آ چکے ہیں شاپ پہ اب بس سے تابش بھائی کا ویٹ اتابش بھائی آتے ہیں اس کے بعد ہم سٹارٹ کرتے ہیں ریپ ٹھیک ہے اپنا باقی سکوپس جو ہے وہ اتر چکی ہیں ریپ وغیرہ ڈیزائن کرنا ہے اب خود یہاں پہ وہ کون سا ہے اس ویڈیو میں آپ کو پتا چل جائے گا کون سا ہے دیکھتے ہیں یہ بار اینڈ میررز بھی دکھانے ہیں اگر ویڈیو یہ والی زیادہ نمی ہوگی بار اینڈ میررز بھی دو پارس میں کنوٹ کروں گا بار اینڈ میررز بھی کیونکہ صبح ریپ ہے صبح ریپ کہہ رہا صبح شو ہے اس وجہ سے جلدی جلدی میں لگا ہوں باقی ایک ولوگ تھا جس میں میں نے آپ کو پتایا تھا یہ والی جو لائن ہے یہ والی یہ ساری اس میں سے ایک کلر ہے جو کہ ہم نے فنکاری اس میں مارنی ہے اب کلر کونس ہے یہ جو آپ اورنج کلر دیکھ رہے ہیں یہ کلر ہم نے اس میں جو کہ آپ لوگ سوچ ٹوگو کی ذہن بھائی یہ کیا کیا بھی آنیں کیونکہ اوہر لگے گا لیکن میں نے اصلا میں تھیم جو سوچی ہوئی ہے وہ یہ سوچی ہوئی ہے یہ جو میرا ہلمٹ ہے آئی ڈی کا اس کے ساتھ کا ریپ کرنا ہے میں نے ٹھیک ہے نیچے پورا پہلے ہو سکتا ہے میں بیس اس کی فل ٹیک ریپ کے ساتھ بلیک ریپ کروں اس کے بعد اوپر جو ہم نے گرافکس بیارہ ڈیزائن کرنا ہے جو ڈرائیگن مگر آپ نانے کیا ڈرائیگن آئٹ اس کا نام رکھا ہے اس میں سوچ رہوں کہ ڈرائیگن کی تھیم ذرا دیل سار ڈرائیگن بنا کے اور درمیان میں یہاں یہ جو فونٹ بکھا ہے پتہ نہیں آپ کیا دکھا ہوئی ہے سوما نہیں رہا نہیں لیکن اس جگہ بھی ہم نے لکھنا ہے ڈرائیگن آئٹ کیوں ڈرائیگن آئٹ ڈرائیگن آئٹ ڈرائیگن آئٹ اپنے پیر کروانے لگا تھا میرا 5050 دیزائن تھا ہو سکتا ہے ٹھیک لگے ہو سکتا ہے یہ ریپ ایسا ہے آج تک کروایا بھی نہیں ہے کسی نے 9 منٹ دیکھا ہے یہ خود ہی ڈزائن کیا لیکن ڈیزائن بھی اس طرح سے آئیڈیا نہیں ہوتا جو اصل چیز ہوتی ہے تو دیکھتے ہیں اگر سوٹ کیا بہت زبردست لگے گا اگر نہ سوٹ کیا تو اتار کی کچھ ہو رہا ہے وہ بھوک سکتا ہے وہاں آجی بھوک سکتا ہے وہاں آجی بھوک سکتا ہے اس ریپ کی ڈیٹیئرز ساری ڈیٹیئرز شاپ کے ڈریس کے آپ ریپ کروانے چاہتے ہیں پوری ڈیٹیئرز میں آپ کو اس ویڈیو کے اینڈ میں بتاؤں گا وہ آپ نے کمپلیٹ لیکھنی ہے آج بلکل سنسان محول ہے کیونکہ جمعہ دینا اسی وجہ سے ہم نے سوچا کہ آج ریپ کرتے ہیں جمعہ دن رچ نہیں ہوتا تو یہ چکل ہے ابھی احسن صاحب کر رہے ہیں کیونکہ یہ ریپ ہے جب صاف نہ ہوا اسکوپ تو اکھڑ جاتا ہے اسی وجہ سے اچھے طریقے سے کیمکل وغیرہ مار کے صاحب سفائی کر رہے ہیں تاکہ ریپ وغیرہ وہ صحیح پکڑ کریں اس کے بعد ایک اور اپ ڈیٹ بگ اپ ڈیٹ وہ انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں ایک بجے کا ٹائم ہے ریپ وغیرہ ہو رہا ہوگا اور ہم نکل جائیں گے جمعہ پر نکلیے باقی ماشاءاللہ سے ریپ اس کے بعد اپ ڈیٹ یہ تھی بلکہ اپ ڈیٹ آپ بھی نہیں تھا نہیں کیونکہ ہو سکتا ہے میں اس کے بعد وہ ولوگ اپلوڈ کروں ایک بگ سپرائز آگیا آپ کے لئے ایک بہت ہیوی قسم کا سپرائز آگیا اگر اس سے پہلے وہ ولوگ اپلوڈ ہو گیا تو بہرحال میں نے آگے دیکھا سیٹ کرنا ٹین لگا تھا جس بندے سے میں نے آخری بار اس کے پاس گیا تھا تو سیٹ کرنا ٹین لگا تھا ابھی کام سٹارٹ ہے سنیمیٹکس آپ انجوئے کریں انشاءاللہ سنیمیٹکس کے بعد جو ڈیٹیلز ہوئی ریپ کی جو ڈیٹیلز ہوئی شعب کی جو سالی ڈیٹیلز ہیں وہ انشاءاللہ میں آپ کو انڈ بے بتاتا ہوں سنیمیٹکس انجوئے کریں اس کے بعد انشاءاللہ سنیمیٹکس سکوپس اور ٹاپیں وغیرہ یہ ہو رہے ہیں ریپ کی قوالٹی میں آپ کو اینڈ میں دکھاتا ہوں کہ کس طرح کی قوالٹی ہے وہ ادھر آئیں تو ایسن صاحب جو ہے یہ مارکے وغیرہ ہونڈا کے کٹ کر رہے ہیں ہونڈا کا لوگو کٹ کر کے باہر نکلے گا پھر ہائیوی ڈگے گا یہ پورا پہلے بلیک تھیم دے کے نیچے اس کو اوپر ایک اور ہم نے فرنکاری سے مارنی ہے وہ انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے مزا ہے یہ ہلمٹ ہے اس طرح کی قوالٹی ہے وہ بکھاتے ہیں کونسی ہے یہ ٹاپہ ہے یہ ٹاپہ ہو جائے اس کے بعد ابھی ٹینکی، بیک ٹیل اور موڈگار رہے ہیں آپ کو ٹایا تھا نہیں کھول رہا ہے اس کا انشاءاللہ آپ کو ٹاگار کر لیں گے وہ ٹینشل والی بات نہیں ہے وہ کچھ نہ کچھ کر دیں گے اس کو دکھائیں گے ایسان صاحب ریپ اس کا کمپلیٹ کر چکے ہیں اندر سے آپ اس کی فولڈنگ کر رہے ہیں کیونکہ ریپ اکھڑے نہ یہ جس طرح گلو کا ریپ تھا گلو کا ریپ ایک بار بھی نہیں اکھڑا تو اسی وجہ سے کیونکہ یہ جو فولڈنگ ہے یہ بلکل اچھے طریقے سے ہو گئی تھی اندر اب یہ چیک کریں یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اس کی شائن اس پیپر کی شائن آپ کو چیک کرواتا ہوں موجودbene کے دنه یہ چیک کریں اسی کی شائن یہ ہی ٹاکڑر اپ کے مزے یہ نیچے شائن اس کی شیٹ نہیں ہوتا اوپر سے سے شیٹ اس کی شائن آپ گلو اس ب cochل رہے ہیں لیکس شیٹ requirements جب کمپلیٹ ہو جائے گا ، آپ جب گلو اسی کی مجتمع ہے یہ جب گلو اس سے چیک کے مجتمع ہے خوف MEN مهم چ死۔ اس پونٹ ہے، کڑ رہا ہو کار رہا ہو حقی Sadhguru یہ پونخوف آپ سڑھ سیکر پلائنٹ پہ ملے گا پہلے آپ کو پہلے پائیں سیکر پائیں یہ پونخوف کرلام� ہے اس کے بعد پونوں لبائک کرنے میں پھر آپ کو حالی معافی کرنے ہوگا یہاں پہ آپ اس طرح کریں گے آپ کو کو جو گلوگ کی característین لksی اگر کو مجھے گزیت گز едی بس دعا کرنے کے ٹھیک لگے انشاءاللہ انشاءاللہ چینز کچھ ایسے ہیں جی کہ ساری جو کیسے کہتے ہیں تاپی شاپی سکوپ وغیرہ وہ سارے ہو گئے ہیں اب ایسے صاحب لگے میں سرنڈ موڈ گارڈ کرنے کو ریپ اور جو تاپی شاپی ہیں وہ پیچھے بیک ٹیل کر رہے ہیں ٹھیک ہے باقی اوورال ساتھ ساتھ چیزیں چلتی جائیں گی ٹرانزیشن ریل جو ہے وہ انسٹا پر انشاءاللہ اپلوڈ ہوگی ٹھیک ہے ریل بنائی ہے ابھی اس کا جو ادھا پارٹ ہے وہ انشاءاللہ بلیک پوجھے فل اس کے بعد یہ کردیٹ کمپلیٹ کرنی ہے ایسے صاحب لگے میں بریقی سے شاکہ جی شاکہ جی کے حال ہیں سیٹے والا ایسے صاحب لگے میں بریقی سے کام کر رہے ہیں موڈ گارڈ وغیرہ ریپ ہو رہا ہے یہ پروفیشنل کام ہو رہا ہے بھائی جن اور اب انشاءاللہ اس کے بعد ٹنکی رہ گیا میرے شاپ میں میں پروفیشنل کام کر رہا ہے آپ اس کو کروا کے دھوپ میں اگر پارک کریں کوئی اسیو نہیں ہے کوئی اسیو نہیں ہے یہ دھوپ میں اگر پارک ہوگا اسلام جی بارک اسلام کیا حال ہے یہ جب دھوپ میں پارک ہوگا تب یہ پروفیشنل کام کریں انشاءاللہ ٹیل کی کٹنگ بغیرہ چل رہی ہے یہاں سے پروچ گیا ہے بلیک ابھی شیٹ ادھا نہیں ہے اپر مہن اس کی چس ہے وہ شیٹ کیا ہے جب شیٹ ہوتا ہے اتنی شائن مارتا ہے اتنی گلاوز کرتا ہے اب یہ اکر ہے اس کے بعد یہ تھوڑا سا مشکل کام ہے اپران چیک کرو چیک کرو زیرو گہت ہے وہ یہ ہوگا ہے ایسان ہیوی کام یہ ایسان اس کی ایسان ایسان کی طرف اس کے ریب میں سے نظر آ رہی ہے پٹی تب نظر آ رہی ہے نیچے بلو یہ کارمی ہے اپنے بلیک اپنے پرلی آپ سے کچھ پینٹ پر کریں اپنے اس کے ٹیپ یہ دو کام کیا پٹی بلیک بلو جو ہے اس رائب کے ساتھ بلکل نہیں جاتی اس کے ساتھ پوری ڈیٹیلنگ میں لگے گئے گا گھسے سے یہ جو اس کا فرنٹ ہیڈ ہے یہ بھی کور کر رہے ہیں یہاں پیس لگے گا کور ہوگا اور پوری لوک آ جائے گی اس کی نیلی سے پٹی لگی رہی تھی بلو کلر کی یہ اتنا ٹائم نہیں تھا کیکہ اس کو اتنا ٹائم کیونکہ بہت زیادہ کام ہے اس پر میں اٹھ سپری کر رہا ہوں تاکہ یہ چھپ جائے اور پیسے سے یہ بیک ٹائم بھی ڈن ہو چکی آپ ٹینک کی خالی رہ گئے بس یہ کام کپلیٹ ہوتا ہے اس کے بعد نیکس ٹیپ کرتے ہیں یہ چک کریں آپ بلک کے ساتھ جانا لوگ بہتر لگے کیونکہ یہ شروع سے آپ لوگوں نے بہت بولا ہے ذہن بھی اتنا ٹائم لیکن میں نے اتنا ٹائم کوشش کی تھی ایک بار اتنا ٹائم نہیں ہے پیک ہو چکے ہیں رم جو ہے وہ بلک ہو چکے ہیں بڑی عرصے بعد جل سے دیا ہے اس کے بعد آج بلک کر رہا ہوں اب یہ جو پیچھے کیلئیل ہے یہ میں نے لگانا ہے کیونکہ فیصلہ کی ہے اس کے بغیر کوئی خاص مجھے لک مزا نہیں کر رہی جوڑ کے چیک کیا تھا بس دل کو نہیں لگ رہا کیلئیل کے بغیر تو کیلئیل میں نے اس پر اسٹرول کرنا ہی کرنا ہے ٹھیک ہے وہ بس تھوڑا سا آپ نے کوپرومیز کرنا ہے کیونکہ میں ہر بار آپ کی مانتا ہوں اس بار آپ نے میری ماننی ہے کیلئیل پہ ایک اور فن کاری ہے وہ انشاءاللہ دیکھتے ہیں ریپ شیپ ہو جائے اس کے بعد کر دیں اس کے بعد چیٹ اترے گی پھر کام بیسٹ ہو جائے گا اس کے بعد خالی جو کام ہے وہ رہ جائے گا کیا اسے کرتے ہیں جو اسٹیکر نکال لیے ہیں ٹھیک ہے ریگ نائٹ والے اسٹیکر کون سے ہیں وہ ڈیزائن کی ہے وہ خود ٹھیک ہے وہ انشاءاللہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ کون سے اسٹیکر سے انشاءاللہ سوٹ کریں گے اس پر مزے کی جائیں گے کوئی رینڈم پکچرز آپ آ رہی ہیں ٹھیک ہے کچھ تاویج بھائی کی اور ایسن صاحب کی رینڈم پکچرز تھی کچھ ریگ نائٹ کی تھی کچھ ہماری اس طرح کی چین تھے ریپ کرتے ہوئے وہ جو ساری پکچرز ہیں وہ ہوں گی انسٹا پر اپلوڈ انسٹا پر آپ نے مست ساری پکچرز دیکھنی ہے ٹھیک ہے ابھی یہ ریپ چل رہے ہیں ٹھیک ہے اب بارڈرز گرا ہر جگہ پر لگ رہے ہیں ٹھیک ہے جہاں جہاں پر بارڈرز کی ضرورت ہے وہاں پر بارڈرز لگیں گے ساری بائک پر تاکہ ریپ اکھڑے نہ چھوڑے کیونکہ اکثر ہوتا ہے یہاں سے بیک کاؤل سے یہ ریپ اکھڑ جاتا ہے تو انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا ریپ کو ریپ کہنی جاتا ہے باقی اگر بات کریں تو اعجان صاحب وہاں پر ریسٹ فرما رہے ہیں اور جو آج رینڈم پکچرز آ رہی ہیں یہ رینڈم پکچرز بہت ہے یہاں سے لوگ چیک کریں ماشااللہ اس کی یہ تنکی جو ہے وہ کپریٹ اوپر سے اتر چکا ہے شیٹ اتر چکی ہے اور گلوس ہیوی کسیم کے آئی ہے یہ بارڈرز لگا رہے ہیں ایک تو اس سے کام بھی پکا ہو جائے گا دوسرا یہ ریڈ نظر آتے ہیں بارڈر اس کے یہ بھی چھپ جائیں گے یہ ریڈ نظر آ رہا ہے یہ نہیں آئے گا فل بلیک رک ہو جائے گا اس کی ٹھیک ہے یہ اس کا سہید ہے یہ سرویس ٹیشن پہ آگئے ہیں کیونکہ یہ باس نیچے دیچے سے باش کروا دیں ڈراغنائٹ کو ٹھیک ہے باقی اس کے بعد پھر سے ریپ کی طرف جائیں گے اپلائی کر دیں اس کے بعد ڈان کر دیں باش کروا کے آگئے ہیں اور اب آگئے ہیں تابش بھائی کی شاپ پہ دراغنائٹ کو ٹھیک ہے وہ نکر رہے ہیں دراغنائٹ کو ٹھیک ہے بلکل بلیک روٹ ہو جائے ہیں اور ماشاء اللہ سے یہ چیک کریں یہ ہمارا اور آپ کا دراغنائٹ ہے جو کہ ابھی انکم پلیٹ آئے ہیں ابھی بلیک ریپ ہوئے ہیں باقی پیک ہو چکا ہے اب انشاء اللہ اس کے اوپر جو میں تھیم جو میں نے سوچی بھی وہ کرنی ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ پیپر اس طرح کہنا کیونکہ اس وجہ سے اتنی زیادہ اس کی شائن آ رہی ہے اگر آپ کو دکھائیں تو ماشاء اللہ بلکل کول لگ رہے ہیں اسٹیکر بنانے میں تو میرا وٹس اپ نمبر جان بھی دیں گے میرے سے فائل لے لیں ایسے بھی ہو گئی کوپی کیا تھا مگر صحیح کوپی نہیں کیا تھا کسی نے اللہ لگا دیا تھا کسی نے مینہ لگا دیا تھا وہ ایگل تھا بندہ ڈیزائن مانگ لیتا ہے کوئی شئی نہیں ہم آپ لوگوں کے لئے ہیں ڈیزائن آپ کو وٹس اپ کر دیا کریں گے ڈیزائن آپ کو وٹس اپ کریں گے کارڈ اگرہ میں بلکہ آپ کو دکھا دیں کارڈ چکتا رہا ہو بلال بھائی اس کارڈ کے اوپر یہ پڑھا ہے اس کارڈ کے اوپر ساری ڈیٹیئرز ایڈریس ایڈریس شاہ کا نمبر یہ ٹھیک ہے یہ تابعیل بھائی بلال بھائی دونوں کا نمبر ہے آپ وٹس اپ پہ ان سے دیزائن اگرہ مانگ سکتے ہیں جو لوگوں ہیں ہونڈا کا وہ کر رہے ہیں بلیک سموک کے پر سے ٹھیک ہے کیونکہ بہت زیادہ گولڈن سامنے نظر آتا تھا آج میں نے کہا کہ وہیں بلیک اور ٹھیک ہے بلیک ہو چکے ہیں اس کو نکالتے ہیں بلیک لکس کی بہت اقفیر ہے یہ ماتی ہے سین پاتھ ہے یہ شام ہے شام کا شام کا مجھے کون پتہ نہیں ہے لیکن کل جو اوٹو شو ہے دیکھیں تو ڈرائگن جو لکھ چکے ہیں وڈرائی نائٹ پر اور اسے انسٹال کر رہے ہیں سٹکر وغیرہ اور اس کی فائنل لوکس آپ کو دیکھیں کہ اس کے نئے لکس نہیں آئی ٹھیک ہے اس کے پوری تھیم جائے گی پیشے کی طرف میرا دل تھا کہ اس کے اندر میں ڈراغ نائٹ اس طرح کر لکھوں لیکن دیکھتے ہیں میں بھی فیلال ٹی لگانی ہے آگے ایک دو فنکانیاں مارتے ہیں اس کے بعد ہمارا ریپ ڈن ہو جائے گا ابھی یہ جو ڈراغن ہے یہ تو کمپلیٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہے ڈن ہو چکا اوپر اپلائی بھی ہو چکا ہے جہاں پہ جیپنیز کو دیکھ رہے ہیں کوئی اس کی ٹانسلیشن کر رہا کریں گے جیپنیز فونڈ اس کے آگے لگائیں گے ہیڈ پہ اب انشاءاللہ اس کو کل لے کے جائیں گے واش کر کے فل چمکا کے لے جائیں گے بہت ہیوئی لوک آنے لگیا ہے ٹھیک ہے اب کچھ بھائیوں کی پیشن ہوگے لوکیشن کا اور اس کا کیا پروسیس ریپ کروانا ہو اس کا پروسیس جو ہے وہ آپ کو بلال بھائی ڈیٹیئر سے سمجھ جائیں گے اس کا کیا سین ہے کیوں جی بلال بھائی کیا سین ہے آپ بلکل ایزی شاپ آنے کے لئے گوگل کے اوپر دیکھیں اسٹیکرس پلانیٹ گوگل پہ ہماری لوکیشن اویلیبل ہے اگر گوگل سے نہیں آتے تو آپ وارث خان آئے امام بارگاہ کے ساتھ ہے سزوکی سینٹر اس کے بالکل اپوزیٹ ہماری شاپ گوگل کے اوپر آپ دیکھیں سٹیکرس پلانیٹس آپ کو ایزیل ہی ہو جائے گا لوکیشن سے آپ لوگ آ جائیں گے اگر آپ نے ڈریکن نائٹ کی طرح بائیک ریپ کرانا ہے تو یہ کم سے کم ایک دن کا کام ہے یہ گرافکس ہیں گرافک کے ساتھ ڈیزائن ہے اس کے بعد اس کو پیسٹ کرنا ہے کافی زیادہ کام ہے اس کے اوپر تو آپ آنے سے پہلے کال کریں اور ٹائم لے کے ہیں جو لوگ بھائی آ جاتے ہیں ٹائم لیے پھر ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے ان کا کام کرنا پھر اکثر رات کو لیٹ نیٹ ہو جاتے ہیں ساتھ ٹائم ٹیکنگ پروسس ہے نا چھوڑا سا اور یہ صبح صبح سے آئے ہیں تقریباً ایک ڈیٹھ بجے سے آئے ہیں تو یہ ابھی ساتھ بات ساتھ آٹھ ہو گئے ہیں شاید آٹھ ہو گئے ہیں تو ابھی کمپلیٹ ہو گئے ہیں میرے خیال میں ٹینک کا وہ کر رہے ہیں اس کا باقی ہے اور باقی اور طرح کی بھی گرافکس اگر آپ لوگ چاہئے اپنے پاس آپ نے گرافکس ہوں وہ بھی بانجیں گے کوئی issue نہیں ڈیفرنٹ کلرز ہیں ہمارے پاس اس میں ریپ میں کسی کو گرافکس اگر چاہئے ہو یہ گرافکس بھی اس کو مل جائیں گے بھائی کو کہ اوٹ سٹی کے ہیں اس کو کسی شہر میں ڈیلیوری چاہئے سیم ڈیزائن سیم وہ بھی مل جائے گا گرافکس چاہئے ہوں گے گرافکس بھی مل جائیں گے اور کئی کے گرافکس ہی ہوں گے وہ بھی مل جائیں گے اور کب اور بھی مارے پاس مختلف ڈیزائن ہے اگر وہ کچھ اپنا بائیک اپنے طرح سے راب کروانا چاہتے ہیں وہ بھی آپ ہمیں رابطہ کریں انشاءاللہ آپ کو سیم چیز ملائے کے دے دیں گے باقی اس کے علاوہ ریب بغیرہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈن ہو چکی ہیں ٹھیک ہے آگے یہ ایک جیپنیز میں ہم نے لکھا ہے ٹھیک ہے یہ آپ ٹرانسلیشن کر لینا اس پہ گوگل پہ اس کا کیا مطلب ہے یہ کمنٹ میں لازمی بتا ہے جو بڑا ہی بتا ہے اس کا کیا مطلب ہے وہ اس کو ہمارے طرف سے ایک نمبر پلیٹ گفت ملی جائیں نمبر پلیٹ گفت ہے اور بتائیں لگر بتائیں صحیح بتائیں صحیح اس کے علاوہ اب انشاءاللہ صبح کے لیے بلکل ریڈی ہے صبح جائیں گے شو پہ معاملات ہوں گے لڑکے کو کچھ بولا ہے میں نے ٹائم دیا ہے تو لڑکے انشاءاللہ ہی گٹھے کریں گے ملتے ہیں انشاءاللہ آپ کو نیکس لوگ میں حیاء رکھے گا دعا ہم بیٹھ لادنی آدھے